موسیقی 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 مالک کے معاشی اور معاشی اور اقتصادی اور سیاسی اور سماجی حالات رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ٹینشن میں مطلع رہتے ہیں نہ ہمیں کوئی خوش کرنے والا ہوتا ہے نہ خوشیاں دینے والا ہوتا ہے نہ ہماری خوشیاں باٹنے والا ہوتا ہے اور لیکن اگر اس محول میں اس اس ایرہ میں اس وقت میں کوئی شخص اپنا وقت نکال کر اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد اپنی دشوار زندگی سے فراغت پانے کے بعد وہ یہ بیڑا اٹھا لے اس بات کا کہ وہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہتیں بکھیرے گا لوگوں کو لوگوں کو ان کے تفکرات سے نکالے گا یہ بہت بڑا کام ہے دیکھیں مزاہ لکھنا ایک عام آدمی کے لئے بہت آسان ہے لگتا ہے بہت آسان ہے کوئی بھی فکڑپن دکھا کے کوئی بھی لطیفے سنا کے کوئی بھی زمانی لفظ کہہ کے لوگوں کو ہنسا سکتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو ایک کامیاب اور اچھا مزانگار ہوتا ہے اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا مزاق نہیں بناتا بلکہ وہ خود کو تختہ مشک بناتا ہے اپنے بارے میں کوئی بات کہے کہ مزاہ کا پہلو پیدا کر کرتا ہے صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیاض حیدر صاحب میں یہ خوبی موجود ہے کہ انہوں نے اب تک جتنا بھی مزاہ لکھا ہے جتنے بھی کولم لکھیں جتنی بھی ان کی چار کتابیں شائع ہوئی ہیں انہوں نے جس موضوع پہ بھی قلم اٹھایا ہے اس بات کا خیال لکھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مقابل کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے وہ خود پہ اپنی ذات پہ تنقید کرتے ہیں تاکہ کوئی برا بھی نہ مانے اور یہ کہ دوسروں کی اصلاح کا پہلو بھی نکل سکے اور یہی خوبی ہے کہ فیاض حیدر صاحب میں جب سے رکھنا شروع کیا ہے جب سے کالم نویسی شروع کی ہے اور جب سے ان کی کتاب بھی سامنے آئی ہیں کہ لوگوں میں لوگوں کی انہوں نے توجہ حاصل کی ہے میں پھر عرض کروں گا کہ زمانے میں کسی پر توجہ دینے کیا کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور بعض لوگ کم رہ گئے ہیں عدب کو پڑھنے واہے لوگ کم رہ گئے ہیں آپ آج کل بازاری ٹیپ کا اور آج کل جو جو طریقہ ہے کہ یہ ہلکی پھل کی چیزیں تیاری تیرے کی جاتی ہیں اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جیڈیو ٹی وی پہ اور اخبارات میں جیسے کی تیرے شائع ہوتی ہیں نشر کی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں تو ایک سنجیدہ دیکھنا مزہ لکھنا ہے بہت سنجیدہ کام ہے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فکڑ ہے کوئی ڈراما نگار ہے کوئی کوئی بھانڈ ہے تو وہ مزہ لکھ سکتا ہے نو جس طرح مزہ شائری کرنا بہت مشکل کام ہے ہم لوگ تو ہم لوگ تو سنجیدہ شائری کرتے ہیں آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن مزہ یا شائری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو فیاض عیدر صاحب نے اپنی صلاحیت کو جس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور اور جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیتے ہیں ان کا جس دیانتداری کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے اس اپنے فن کو کتابی شکل میں پیش کیا ہے وہ اس کے لیے یقین انقابل مبارک بات ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں ایک مقتے میں آگئی ہے سخن گسترانہ بات والی بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں فیاض حضر صاحب جو ہمارے چینل پہ مزہیہ پروگرام کیا کرتے تھے مزاقی مزاق میں اور یوں سمجھنے کہ آپ سے سولہ سترہ سال پہلے میں ان سے واقف نہیں تھا آپ سے سولہ سترہ سال پہلے یہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور کہا کہ آپ چھو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں شوز کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں میں یہاں اسٹیش شوز کرتا ہوں اس طرح کے پروگرام کرتا ہوں مزانگار بھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں میں نے کہا ضرور تو آپ تشریف لائیں ان کا میں نے ایک گھنٹے کا انٹرویو کیا انٹرویو کرنے کے بعد جب وہ نشروع ہو ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا میں نے کہا فیاض یقین کریں مجھے کہیں سے ایسا نہیں لگا کہ آپ پہلی بار میں آپ کو سن رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام کر رہا ہوں آپ نے کیمرا فیس کیا ہے جس جن صلاحیتوں کے ساتھ جس ہم ہماتن توجہ کے ساتھ اور حضوری کے ساتھ انہوں نے وہ پروگرام ریکارڈ کروایا اسے مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی اس کے بعد پھر میں نے کئی بارے ان کو اپنے اپنے چینل پر ان کو بلایا کہا کیا ہم کچھ پروگرام کریں مزاہی پروگرام کریں چونکہ اس وقت ہمارے چینل سے مزاہی پروگرام کوئی بھی نشر نہیں ہوتا تھا کومیڈی شو نہیں ہوتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ نا آپ ہمارے چینل پر نا مزاہ کومیڈی شو شروع کر دیں تو اس کے بعد سے انہوں نے جس محنت لگن عظم حوصلے کے ساتھ انہوں نے سولہ سال تک ہمارے چینل پر جو پروگرام کیا ہے وہ یقیناً قابل اداد بھی ہے قابل تحسین بھی ہے اور وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان میں صلیتے ہیں ان کو موقع نہیں ملائے میں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور آئیں اور تاکہ نا وہ لوگوں کے چہروں پہ اور ہونٹوں پہ مسکراتیں بکھیڑ سکیں یہ کار سواب ہے یقیناً کار سواب ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی مثال یوں ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی ہنسا دے ہے نا تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں کوئی ہمیں خوش کرتا ہے ہمارے ہمارے لئے خوشیاں لے کے آتے ہیں ہنسی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اس کو تو وہ پھر ایسے شخص کو نوازتا ہے لیکن وہاں یہاں معاملہ بھی یہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ پسلے دنوں انہوں نے اس فیلڈ سے کوئیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو کہ یقیناً بڑا تشویشناک ہے ہم لوگوں کے لیے اور اس حصے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں میں جہاں تک سمجھا سکتا تھا میں ان کو کوشش کر سمجھا ہے میں ان کی اس بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نا کہ انسان کو زندگی میں کے کسی حصے میں کسی وقت میں انسان کو کبھی بھی بھٹک سکتا ہے انسان تو میں پھر میں کہوں گا کہ پھر نظر ثانی کریں اپنے اس فیصلے پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنا یوں نے کہا کہ مجھے توشہ آخریت کی تلاش ہے مجھے ہیر آفٹر کی تلاش ہے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا انسان کو شف المخلوقات کہا جاتا ہے فرشتوں سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے لیکن انسان کا جو مرتبہ ہے وہ فرشتوں سے زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان دنیا داری بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اگر آپ یہ دنیا تج کہہ کر کے بخور شخصے غار میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں یا اپنے جو اللہ نے آپ کو صلاحیت نہیں ہے آپ اس کا شکر ادا کریں یہ نعمت ہے جتا کہ ہزار ہار نعمتیں ہیں جتا یہ کوئی صلاحیت انسان کی تخلیقی صلاحیت بھی ایک نعمت ہوتھ پہ ہوا کرتی ہے جیسے شاعر کے لیے کہا جاتا ہے اس شاعرن یعلد ولا اسنع ای فویٹ اس میڈ نوٹ میڈ اس بارن نوٹ میڈ تو اللہ نے آپ کے صلاحیت دی ہے اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نام پہ وہ اللہ آپ کو کیسے قبول کرے گا آپ کی عبادتوں کو آپ کے گوشہ نشینی کو جس نے آپ کو دنیا بھیجا ہے کہ تاکہ دنیا داری کرو اور مجھے بھی یاد رکھو بہرحال نظر اسانی کی درخواست ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ خدا حافظ آج کی اس تقریب کے صدر جناب عالمی شروعہ تیافتہ اسکالر جناب تسلیم الہی ذلوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بہت شکریہ تھوڑی سی چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تقریب آج کی شام فیاض حدر کے نام تو یہ شام جو ہے وہ انہیں کے نام ہے تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے اس کو کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو جناب افتخار صاحب اور تسلیم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن یہ شام تو ابھی جاری رہے گی اور یہاں فیاض حدر صاحب کے جو دو سہباب موجود ہیں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے آکے تو ایک نام جس کا میں ابھی نام لوں گا خبروں کے حوالے سے کینیڈا ہو یا پاکستان یا امریکہ یا اور کہیں ایک شخص ایک بات کہہ سکتا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں جناب زبیر الدین احمد صاحب سکون دل کے لیے اتنا تو اتمام کروں ذرا نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ ہی مشورہ دیجئے کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے تمام کروں میں ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لکھنے والے اتنے اچھے اچھے بولنے والے ان کے سامنے بہت چھوٹا سا حقیر سا آدمی ہوں حمد نہیں ہوتی کہ یہاں اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے اور میں کچھ بولوں تسلیم الہی ظلفی سے اجازت لیتے ہوئے میں جو کچھ بولوں گا تھوڑا سا فکرپن ہوگا ماف کر دیجئے گا بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا بولوں جو کہ تائب ہو چکا اور حج پر جانے کی تیاری کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں کیا بولوں جو میں نے ابھی تک پڑھی نہیں صرف اس کا ٹائٹل دیکھا ہے کافی زخیم ہے ہمیشہ گترہ سے اب میں بولوں تو کیا بولوں پہلے ان کی کتابیں اکیلی اکیلی پیدا ہوا گرتی تھیں اس دفعہ ماشاءاللہ جھوڑوان پیدا ہوئی ہیں مبارک کو بہت بہت ایسا لگتا ہے کہ حج میں جانے سے پہلے سارے کام دکھا رہے ہیں اور فارغ ہو کے جائیں گے ویسے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا حج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا اور بگڑے ہوئے کہ کیا بگاڑے گا فیاز نے آج استقریب کا استقریب میں شرکت کی جب مجھے دعوت دی اور بتایا کہ فلاں بینکٹ ہال ہے اور میں نے وقت پوچھا میں نے کہا وقت کیا ہوگا کہنے لگے پانچ سے سات جب انہوں نے مجھے پانچ سے سات بتایا تو مجھے عمر شریف کی ایک بات یاد آگئی عمر شریف نے ایک دفعہ بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میرا اپائنٹمنٹ تھا میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے آفیس کے باہر ان کا نام لکھا ہوا تھا نام تو بہت چھوٹا سا تھا لیکن اس کے نیچے جو ڈگرییں لکھی ہوئی تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی ایم بی بی ایس لندن ایف آر سی ای پی ایس ایسے ہی کچھ ہوتا ہے ایف آر سی پی ایس وغیرہ وغیرہ ڈاکٹر آف میڈیسن فرام نیو یورک فرام جرمنی وغیرہ وغیرہ اور نیچے لکھا ہوا تاوقات پانچ سے سات اب چار کتابیں لینے کے بعد بھی آدمی کی یہ اوقات ہو پانچ سے سات بات یہ ہے کہ بعد میں میں نے سوچ ہے میں نے کہا ہے کہ یار بات اصل میں یہ ہے کہ پانچ سے سات میں جو ہوتا ہے آدمی سموسے میں نمٹا دیتا ہے سات بچے کے بعد ہوتی ہے تو کھانا بھی گھرانا پڑتا ہے جو کہ اب ڈیو ہو چکا ہے خیر مداخ کے علاوہ سچی بات تو یہ ہے کہ فیاض حیدر کی شخصیت کے بارے میں صرف ایک شعر کہوں گا جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں فیاض حیدر نے کبھی لگی لپٹے نہیں رکھی ہمیشہ سج بولا جہاں تھوڑی بہت مروت مانے آتی تھی وہاں مزاق مزاق میسج بول دیا یار کے یاد رہے اور سامنے والی کی تھوڑی سی عزت بھی رکھ لی جس طرح فیاض میرا دوست ہے اسی طرح کتاب بھی ایک دوست ہوتی ہے ہماری کمیونٹی میں بڑے افسوس کے ساتھ کے متعلق عادت تقریباً ختم ہو چکی ہے ہم نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا ہے ہم ہنر کے پیچھے ہیں ہمیں علم روزگار حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہم علم اپنے زندگی کو سوارنے کے لیے حاصل نہیں کرتے ہیں اور جو کتاب کا رشتہ ہے وہ زندگی سے رشتہ ہے یہ دراصل ایک ورثہ دوسری نسل تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ہر گلی محلے میں لائبریریاں ہوں وہ کرتی نہیں ایک آنے میں یا شاید دو پیسے میں کتاب مل جاتی تھی ایک دن کے لیے ہم اسے پڑھتے تھے واپس کر دیا کرتے تھے بلکہ کچھ لائبریریاں تو چلتی پڑتی بھی ہوتی تھی اگر میرے خیال میں ظلفی صاحب کو جاد ہوگا جنہیں ہم گشتی لائبریریاں کہا کرتے تھے ویسے یہاں جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں وہ گشتی کا مطلب وہی سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں بارال میری دعا ہے کہ فیاض حیدر کو اللہ تعالی اس سے زیادہ زور قلم دے حض ضرور کریں مزاق نہ چھوڑیں جیسا تسلیم بھائی نے بھی کہا کیونکہ آج کے اس پراشوب دور میں کسی کے چہرے پر مسکرات لانا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے آخر میں صرف ایک بات تقریر لمبی ہو جائے تو زیادہ بوریت ہو جاتی ہے سر ونسٹن چرچل نے کہا تھا تقریر کے بارے میں کہ تقریر عورت کے سکرٹ کی طرح ہوتی ہے زیادہ طویل ہو تو بوریت ہو جاتی ہے اور مختصر ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے میں یہاں آپ کو تشنہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں خدا حافظ عزت افضائی کے لئے شکریہ جی اب میں بلانا چاہوں گی اظہار نبی کو جو کہ ایک ایکٹر ہیں اور انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تھا ایٹین پلس فیاض حیدر کے ساتھ اظہار نبی آپ یہاں پر آئیں اور بتائیں کتاب کے بارے میں اسلام علیکم معزز خواتین وزرات جو ابتدا میں اپنے گفتگو کی ان پھولوں سے کروں گا جو پھول فیاض بھائی ہم لوگوں کو باڑھتے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کو یہ نظر کروں گا فیاض بھائی سے قبول کیجئے سب سے پہلے جویلی سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے ایک مجھے سب سے پہلے پھولے بھائی سب سے پہلے پہلے فیاض بھائی کا اور میرا ساد بھی تقریباً سولہ سال پرانا ہے اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک ڈراما اٹھارہ پلس کیا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ٹی وی سیریل کیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ اگر کپتان اچھا نہیں ہو تو کھلاڑی اچھی پروفارمس نہیں دے سکتا جب فیاض بھائی نے مجھے اپنے ڈرامے اٹھارہ پلس کیلئے بلایا ہم دونوں نے ساتھ کافی ٹائم میں اسے ڈسکس کیا ایک دن ہم نے ریلسل کی اور انڈیا کے تیرہ ڈرامے اور پاکستان کا ایک ڈراما ہمیشہ کی طرح پہلا پرائز ہم لوگوں نے جیتا انڈیا والوں نے وہی جو ان کو ناج گانا آتا ہے وہی کیا ہم نے میسیج دیا کہ اٹھارہ پلس کیا ہے یہاں پہ اولاد جو سوچتی ہے کہ ہم اٹھارہ کے ہو جائیں گے تو شاید اپنے بابا آپ سے بڑے ہو جائیں گے ہم نے میسیج دیا کہ ہم اپنی تہذیب ثقافت جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں اسی کو فالو کریں اور نئی نسل بھی اس کو فالو کریں اور ماشاء اللہ سے وہ بہت اچھا ہو گیا ضرور فیاض بھائی نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوگا مزاقی مزاق میں جو یہ چار کتابیں لکھی گئی ہیں تو مجھے اپنے نان اببہ کی ایک بات یاد آتی ہے جب لوگ مزدوری کے کام کر رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ ڈانٹ کر کہتے تھے میاں چار کتابیں پڑھ لیتے تو آج کسی قابل ہو جاتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے جس نے چار کتابیں لکھ دیو بہت شکریہ حضرت علی سے پوچھا گیا مزاق کیا ہے تو انہوں نے کہا مزاق اس خنجر تیز خنجر کی معنی دے کہ اس کی تیز دھار سے کسی کو گدگدی کی جائے مزاق اور مزاق کو سیریس ہونے میں اتنا ہی فرق ہے اور فیاض بھائی یہ اپنی سمہ داری جس خوبی سے انہوں نے کی ہے ظلفے بھائی نے جو اچھی ایک بات کہی ہے ریٹائرمنٹ اگر آرزی ہے تو عمران خان نے آ کر ورلڈ کپ جیتا تو یہ ریٹائرمنٹ بھی آرزی ہونی چاہیے تو بہت بڑا اور بھی کام کر جائیں گے ان کے خواہش ہے کہ میں شارو خان کے انداز میں کچھ سناؤ یہ فیاض بھائی کے خواہش ہے میں رد نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی اجازت سے تقریب تو ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی نظریں تیری ظلفوں کی لہراتی انگڑائیاں تیری ہسی کی بے پروہ گستاخیاں نہیں بھولوں گا میں جب تک ہے جان جب تک ہے جان تیرا ہاتھ سے ہاتھ جھوڑنا تیرا سائح کا رخ موڑنا تیرا پھر پلٹ کے نہ دیکھنا نہیں بھولوں گا میں جب تک ہے جان جب تک ہے جان بارشوں میں بے دھڑک تیرے ناچنے سے بات بات تیرے بے وجہ روڑنے سے نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان جب تک ہے جان خوش رہیے فیاض بھائی میرے دعائیں میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ رہیں گے زندگی میں پھر کبھی کام کا موقع ملا تو اسے فخر سمجھ کے آپ کے ساتھ کروں گا اللہ حافظ بہت خوب آپ نے ایکٹنگ کی ہے اور اس وقت میں بلانا چاہوں گی وقت کم ہے مہمان کچھ زیادہ ہیں کچھ لوگ اب آ رہے ہیں پیشتر اس کے کہ فیاض حیدر صاحب کو میں یہاں پر بلاؤں اور وہ یہاں پر آ کر مزاہ کریں مزاہ کا تڑکہ لگائیں اپنی باتوں میں لیکن میں بلانا چاہوں گی رفیق احمد صاحب کو جو کہ مختلف اخباروں میں کالم لکھتے رہے ہیں اور بہت سے سفر نامیں انہوں نے لکھے کچھ ایسے سفر نامیں تھے ان کے جب میں نے پڑے تو مجھے ایسے لگا کہ میں وہاں پہنچ چکی ہوں تو میں بلانا چاہوں گی رفیق احمد صاحب کو وہ آئیں اور یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں رفیق احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے بارہ میں کوئی کیا کہے ٹوٹا پھوٹا لکھ لیتا ہوں اور گردشوں کا رسیاں جو کچھ سمیٹتا ہوں وہ لکھ ڈالتا ہوں لیکن بیڈروم کی خاموشی میں چار فکریں لکھ لینا بہت آسان ہے سٹیج کے اوپر آکے ایک فکرہ کہنا جبکہ اس میں یہ شرط ہو کہ اس میں مزا ہونا چاہیے وہ بہت دشوار ہوتا ہے اور یہ فیاض صاحب ہیں کہ ہرفن مولا ہیں اور ان کے جو سیکریٹس ہیں وہ یہی جانے میں نے بڑھاپے میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے سٹیج پر آنا پڑے تو صرف ایک فکرہ کہوں گا اور اس کے لیے سال بھر تیاری کرنی اچھا یہ بتائیے کہ تاریخ میں سب سے مختصر کہانی کہنے والا کون تھا اشارہ دیتا ہوں فرانسیسی تھا نام کو چھوڑی یہ کہانی سنیں ونٹر کے اختتام کے اوپر بہت مزے کی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ایک عاشق اپنی معبوبہ کے ساتھ بینچ کے اوپر بیٹھا سورج کے طرف دیکھتا ہوا پیار محبت کے مزے لے رہتے ہیں کہنے لگا جان چلو شادی کر لیتے ہیں وہ کہنے لگے ارے میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں تو دیکھئے کم از کم ہماری تحزیب میں شادی اور عشق دو الگ الگ دپارٹمنٹ ہیں ایک میں کسی کو آپ کی گودھ میں لاکے بٹھا دیا جاتا ہے دوسرے میں آپ پیچھا کرتے ہیں اور وہ پیچھے ہاتھ کر کے کہتی ہے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو اور جب دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے تو مزہ آتا رہتا ہے جو ہی وہ ایک دوسرے کو چھوٹی ہیں بھانڈا پھوٹ جاتا ہے تو میں نے فیاد صاحب سے پوچھا کہ آپ ریٹائرمنٹ میں کیا کریں گے کہنے لگے عشق کروں گا میں نے کہا عمر بھر کیا کرتے رہے بیغم کی خدمت کرتا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ بڑھاپے میں اگر عشق کرنا ہو تو اپنے دانت سنبھال کے رکھئے پچھلے تھانکس کیفنگ ڈینر میں ایک محترمہ پوچھنے لگی رفیق how old are you تو جو میں نے اس کا جواب دیا اس کا ترجمہ سنیے میں نے کہا دیکھو جب تم گھوڑا خریدنے کے لیے جاتی ہو تو اس کی عمر نہیں پوچھتی ہو اس کے دانتوں کا معاینہ کرتی ہو تو یہ دیکھ لو 32 کے 32 دانت محفوظ ہے جو کہ میرے تمام آزاب کی طرح فعال بھی ہیں تو بہرحال بڑھاپے میں عشق جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تو فیاض صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ دن میں تین دفعہ دانت صاف کریں اور مسکراتے رہیں اور میں تو ایک فکرے کی تیاری کر کے آیا تھا لیکن اسے تمیت سمجھ لیں میں ان کی بددہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کامیابی کے لیے ایلیویٹر نہیں ہوتا سیڑھییں چڑھنی پڑتی اسلام علیکم جی تو اب باری ہے انوار صاحب کی جو کہ ایک بہت بڑے شائر ہیں ماہ ایناس شائر ہیں جیسا کہ شائر حضرات کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ سب جہان کی تعریف کریں گے سوائے اپنی بیگم کے دوسری خواتین کی وہ تعریف کریں گے تو اکثر ان کی بیگم جو ہیں ان سے ناراض رہتی ہیں انور کمال صاحب آپ آ کے بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اس بات میں انور کمال صاحب آئیے اور کچھ اپنے خیالات کا اصحار بھی کریں تو ان کی کتابوں کا میں نے تفصیلی بہت نہیں دیکھا لیکن یہ ہے کہ ان کی معلومات میں بڑی گہرائی ہے اور وہ جو لکھتے ہیں وہ بڑے خلوص دل سے لکھتے ہیں اور مزاقی مزاق میں وہ ایسے عنوان لے کے آتے ہیں سامنے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل سوسائیٹی میں کیا خرابی ہیں اور ان کو ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ٹھیک کیا جائے تو میں بہت امپریسٹ ہوا اور ان کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں تو اس سے بہت مجھے اچھا لگا تو بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے شکریہ دینا ابھی میری نظر پڑی ہے موہین صدیقی صاحب پر راول ٹی وی کے بانی موہین صدیقی آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں موہین صدیقی صاحب اپنے خیالات سے کچھ ہمیں آگاہ کریں پلیز اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بلانے کا فیاض حضر صاحب کے بارے میں تو ویسے کون نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ میں کوئی تیاری سے نہیں آئے تھا فیاض صاحب نے ویسے مزائیہ جو پروغام شروع کیے تھے میں نے بھی کئی دیکھے میں اس کے علاوہ میری ان سے دوستی ہے پروغاموں کے اس سے تو نہیں کبھی کبھی میرے پاس آئے ہیں لیکن اتفاق سے ہم پروغام نہیں کر سکے لیکن فیاض صاحب نے جو بھی پروغام کی ہیں بہت امدہ پروغام کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری روایات ہیں ان کو برقرار رکھا پاکستان سے باہر آکمی یہ ان کی خوبیوں میں شامل ہیں میں نے ابھی بھی سنایا کہ آپ طائب ہو رہے ہیں اپتے پروغام سے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہ کریں یہ کام چلتے رہنے چاہیے اور ہم نے بھی عمر کے آخری حصے میں آکے یہ میڈیا سے وابستہ کی اختیار کی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس پروغام کو جائی رکھیں بہت بہت شکریہ اس لیے کہ جب آپ کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے یا میں دیکھتی ہوں تو اس میں یہی چیز عشق جو ہے وہ موضوع و نظر آتا ہے آپ اتنی خوبصورتی سے لکھتی ہیں ان کی تحریریں اتنی خوبصورت ہیں کہ باقاعدہ داد دینے کو دل چاہتا ہے نسرین سید صاحبہ آئیے السلام علیکم حضرین محفل بہترم ظلفی صاحب کی اجازت سے چند الفاظ جو گسیتے ہیں میں نے ابھی جلدی جلدی میں نے فیاد سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ منظوم لکھوں گی لیکن کچھ آج مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بس وقت نہیں مل سکا تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی دو کتابیں ایک ساتھ ماشاءاللہ منظر آم پہ آئیں ہیں اس سے پہلے ان کی دو کتابیں پہلے سے موجود ہیں وہ میرے پاس ہیں اور میں ان کی رونمائی میں بھی گئی تھی تو میں ان کو اس چیز کی مبارک بات تو دے ہی رہی ہوں اور ایک اور بات جو میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج کی جو دو کتب ہیں ان کی رونمائی یونیورسٹری آف کراچی گریجورٹس فورم کینیڈا کے بینر کے تلے ہو رہی ہے جو کہ بساتے خود ایک موتبر بینر ہے اور ظلفی صاحب تو سب کی حوصلہ افضائی اس قدر کرتے ہیں جو بھی نئے لوگ جو بھی آتے ہیں یا جو کتابیں جو بھی جن کی نئی کتابیں آتی ہیں ان کی رونمائیاں پھر عدبی کانفرنسز پھر مشاعرے تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے بھی ایک احزاز کی بات ہے کہ اتنے معزز بینر کے تحت ان کی رونمائی ہو رہی ہے اور یہاں پر محترم افتخار حیدر موجود ہیں ان کی موجودگی بھی کسی بھی تقریب کو اعتبار بخشنے کے لیے بہت کافی ہے اور اس بات پر اور مزید میں ظلفی صاحب نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی ہے مہین صاحب نے بھی لیکن اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی ہے اگر وہ جو بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ شو بیس کو چھوڑ کے اور اللہ کی طرف جانے کا جو ان کا ارادہ ہے اللہ کے گھر جانے کا تو اس کے لیے میں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں لیکن میں نے ان سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ آپ کے نو سو پورے ہو گئے ہیں جو آپ صدرنے کا سوچ لیے ہیں اور ان کی کتابوں کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں پڑھ کے لطف آتا ہے اور میرے خالف اس طرح کی کتابیں واحد اس طرح کی کتابیں جو ہیں آپ ایک سے زیادہ بار بلکہ کئی بار پڑھ سکتے ہیں اور ہر بار آپ کو اتنا ہی لطف آئے گا تو میں اپنی طرف سے اور اپنے شوہر عامر سید کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت بہت مبارک بات آپ کو میرے خیال میں کہ طلحہ بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں میری آواز طلحہ طلحہ صاحب نماز پڑھنے کیلئے گئے ہیں تو اتیہ آپ خود آجائیں جی چلیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ آجائیں گے تم ان کے ساتھ ہی آؤں گی اور جی روحی سمینہ ہماری کیومنیٹی کی ایک بہت اچھی شائرہ بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے جذبات اور خیالات کا اصحار کریں روحی سمینہ اسلام علیکم یہ جو اچانک واہر ہوا ہے اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا فیاض بھائی سے میری ملاقات بہت مقتصر ہے کچھ سال پہلے ہی سے میری ملاقات رہی ہیں ان سے میں اتنا ہی بولتی ہوں بھائی اچھا اور انہوں نے جب مجھ سے پہلی دفعہ بات کی جو جنہوں نے کہا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے کسی گھر کے فرد سے بات کر رہا ہوں تو مجھے ان کی یہ بات یہ محبت بہت اچھی لگی دوسری یہ کہ میں بھی ایک چھوٹی موٹی رائٹر ہوں میری ایک بک چھپ چکی ہے ایک آنے والی ہے تو فیاض حیدر جیسے لوگ جو اردو میں لکھ رہے ہیں جس کے لیے آج کل بڑے فخریہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اردو کمزور ہے تو توڑ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم اردو کمزور ہے اس زبان میں لکھنا اتنی زخیم کتابیں شائع کروانا اور پھر لوگوں سے امید رکھنا کہ اس کو پڑھیں گے بھی بڑے دل گردے کا کام ہے تو بس میری دعائیں فیاض حیدر صاحب کے ساتھ ہیں اللہ انہیں اور کامیابی دے اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو چاہوں گی کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں جناب تسلیم علیہ زلفی اور صاحب کے طرح کیونکہ آپ جیسے لوگ کی ہماری کمیونٹی کو ضرورت ہے حسانہ واقعی آسان کام نہیں ہے اور ہمیں حسانے والے لوگ چاہیئے تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے شکریہ جی اب میں بلانا چاہوں گی افتحار احمد صاحب کو سینیموٹو گرافر ہیں ویڈیو گرافر ہیں اور انہوں نے سلام سرزمین پاکستان ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی جس میں فیاد حیدر صاحب نے بھی کام کیا تھا تشریف لاتے ہیں افتحار احمد اسلام علیکم فیاد بھائی کے بارے میں میں کیا بھولوں آپ سب جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بس وہ جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ان چیزوں سے نا بس ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو ہسائے اتنا سارا صحابہ کمائے اب پتہ نہیں کس جنت کی چلاش میں جا رہے ہیں وہ خیر بھائی تہہ دیل سے بہت مباربات پیش کرتا ہوں فیاد بھائی کو ان کی کتاب کے لیے اور تینکیو فر انوائیٹنگ می بہت بہت شکریہ آپ دیکھو ڈاکٹر تلہا میرے خیال میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نماز بڑھ چکے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجئے ٹھیک ہے تو آئیے آپ اپنے خیالات کے سہار کریں اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائیں اتیہ آپ بھی آئیں موزز خواتین و عزرات السلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو فیاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ کو یہاں پہ بلانے کے لیے اور آپ کا بہت بہت آپ کو مبارک بات آپ کی ماشاءاللہ چار کتابیں آ گئی ہیں اور زوردار تعلیان فیاض بھائی کے لیے بجائیے کیونکہ یہ ہمارے ایک ایسٹ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے یہ ہماری کمیونٹی کا انہوں نے نام روشن کیا ہے اور اللہ تعالی آپ کو توفیق دے کہ آپ اس قسم کی اور کتابیں لکھیں اور یہ جو آپ نے اپنے ڈیسیزن لیا ہے جانے کا جو سب لوگ آپ کو وقتے با وقتے بولے جا رہے ہیں کہ اس کو ذرا سے اس پہ نظر سانی کریں تو اس پہ ضرور نظر سانی کریے گا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور باقی تھوڑا سا میری میسیز بھی اس ٹاپک کے پر بولیں پلیز تینکیو آپ کچھ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں گا آپ پہلے بولنے پر مکر لیے تو فیاض بھائی جب سے میں آپ کو جانتی ہوں میں سے ایک عرصہ بید گیا اور اسی طرح سے آپ کا لوگوں کو حسانہ اور حسنہ آپ کا جاری ہے اور ہم اس سب چیزوں کو بہت انجوئے کرتے ہیں تو اسی لئے میرے خیال سے یہاں جتنے معزز آپ کے احباب بیٹھے ہیں سب آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی اور بابرکت ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے بھی آپ اس فن سے منسلک رہ سکتے ہیں تو میرے خیال سے کسی کو بھی جو اللہ تعالیٰ ٹیلنٹ عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہوتی ہے جس کو ہمیں اپنے ہمیں اس کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا چاہیے سو بہت شکریہ آج بہت اچھا لگا آپ کی اس محفل میں آنے کے لیے اور جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں عدبی محفلوں میں لوگ تھوڑا کم ہی آتے ہیں مگر جتنے بعد اب لوگ یہاں بیٹھیں ان سب سے مل کے بھی بہت اچھا لگا سو ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک سپیشلی آپ کو چار کتابوں پہ بہت زیادہ مبارک بہت بہت شکریہ میں ایک چھوٹی سی چیز گاہ کے فیاض بھائی کے لیے ریڈی کیٹ کروں گا شاید آپ کو اتنے سب لوگ بول رہے ہیں تو اس پوئنٹ اف یو سے میں بولوں گا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئے اکیلے نہ جانا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بری مچ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت اہم فرد جناب جنید بھائی اسے میں کہوں گا کہ پلیز آکے وہ بھی اپنے خیال قیدار کریں جنید بھائی سب سے پرلے السلام علیکم سلام حاضرین کو میں مقرر تو نہیں ہوں لیکن جتنے الفاظ سنے ہیں فیاض حضر صاحب کے بارے میں اس سے بہتر تو نہیں بہت سکتا لیکن میں کہتا ہوں کہ واقعے میں اس شہر کے لئے بہت بڑی زینت ہیں اور بہت بڑے مقرر ہیں جو لوگ محفوظ ہوتا رہتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے فیاض حضر صاحب نے کہا ہے کہ میں اب اس کے بعد گوشت انہائی میں چلا جاؤں گا تو میں نہیں کہتا کہ آپ گوشت انہائی میں جائیں بلکہ ہمیں بھی اس طرح اپنی کتابوں سے اپنے اداوں سے اپنے مزاق مزاق میں ہمیں زندہ زندہ و جعوید رکھیں جو آپ کا کمال ہے آپ کا حسن ہے وہ اس کو قائم دائم رہنا چاہیے اب اس کے بعد میں کہا بہت شکریہ آپ اسلام علیکم فیاض بھائی نے سب سے پہلے تو ہمیں یہاں بلایا اپنی خوشی میں ہمیں شامل کیا اس کا بہت بہت شکریہ فیاض بھائی آپ نے ہمیں اتنا امپورنڈن دیا اور میں بھی تقریبا پندہ سولہ سال سے فیاض بھائی کو جانتی ہوں اور ان کی دو بک میں نے پوری پڑھی بھی ہے مجھے نہیں پتا لوگ کتنے پڑھا ہے اور نہیں پڑھا ہے پر میں نے وہ دو بک پڑھی ہے تو میں اس کا تو میں دعویٰ کر سکتی ہوں اور میں فیاض بھائی کے پاس بیسے ہی کہہ دیتی ہوں جب بھی کوئی نہیں باکہ آتی ہے تو آپ مجھے ضرور دیجئے گا سو ان کی دونوں بک بہت اچھی تھے یقین یہ دو بک بھی بہت اچھی ہوگی اور فیاض بھائی نے ہمیں بھی کہا تھا کہ یہی والی بات کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہم لوگ اب تک ہم یہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں اور آپ کو بھی اللہ میں توفق دے آپ بھی اسی طرح چلئے اور اسی طرح کتابیں لکھیں اللہ تعالی یہ ہنر ہر کو اسی کو نہیں دیتا یہ بھی کسی لکھنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے جب اللہ نے آپ کو یہ خوبی سے نوازہ ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی انایت آپ پہ تو آپ کیسے روک سکتے ہیں جس کو سو بہر آپ کی اتنی اچھی تحریر ہوتی ہے ہم سب محفوظ ہوتے ہیں اس سے سو بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اتنے لوگ کے کہنے پہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ سوچیں گے تو اکی تینکیو جی اور ہم فیاض بھائی کے لیے اپنی ارگنیزیشن فورم پروفیشنس آف کینڈا کے طرف سے اپنی سیشن ایوارڈ لے کر آئی ہوں تو فیاض بھائی پلیس بہت شکریہ جنید بھائی اور بھابی جان آپ جو بھی بول کر گئے ہیں اس کا اثر ان پر نہیں ہونے والا انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو ہم صرف کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ایک کے اپنا اپنا نظریہ ہے میرا بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کام کے لیے کوئی اپنی راہ چنتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں جو وقت پر اچھی لگتی ہیں اور ہر چیز کا ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر جو بھی ان کا کام ہے جو صراط مستقیم انہوں نے چنائے اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس چیز کی ہدایت ہو جائے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو کبھی نہ کبھی پوری بھی ہو جائے گی جی تو بات یہ ہے کہ بے شک کہ جس طرح سے یہ اپنے پروگرام میں رہے ہیں انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں عدوی بھی علمی بھی فنی بھی لیکن جو ایک چیز میں جانتی ہوں ان کو بہت ہی اچھی طریقے سے وہ یہ بات ان کی مجھے بہت پسند ہے میں نے کبھی ان کو کہیں نہیں لیکن آج میں سب کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ فیاس حیدر صاحب جب کبھی شوز کرتے ہیں یا ہمیں سب کو لے کر جاتے ہیں پروگرامز میں اور ٹی وی پر یا جو بھی ان کے کو ورکر ہیں سب کے ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ورکر جو ہیں مجھ سے زیادہ آگے جائیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو ان کے کھانے پینے کا حیال رکھتے ہیں راستے میں ان کو پک اینڈ ڈراب کرتے ہیں بلکہ ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس کو تو اس طرح سے بلا ضرورت کسی کے خدمت کرنا اس کو ماننا اپنے سے زیادہ اس کو چڑھانا اور اس کے لیے یہ سب کرنا بہت بڑی بات ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے ان کا اس سرات مستقیم کے راستے پہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کسی ضرورت مند کو دیکھیں حالانکہ وہ نہیں کہتا خود سے اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا لیکن اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں چاہے وہ کھانے پینے کی ہو چاہے وہ اس کی کوئی چیز کے لیے ہو تو یہ سب سے بڑی بات ہے یہی انسانیت کی میراج ہیں یہ توفہ کوئی ندیم صاحب آپ کے لیے دے کر گئے ہیں یہ قبول کریں یہاں پہ آکے بہت خیال اگر یہ جا رہی ہیں لیکن ان کا خلا جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا فیاض حیدر فیاض حیدر ہی ہیں اپنی مثال آپ ہیں اور میں ان کو بلاتی ہوں کہ آکے کچھ مزاک کا تڑکہ بھی لگائیں کچھ محفل ذرا سو گوارسی ہو گئی ہے تو فیاض حیدر صاحب آجے یہ مائک سنبھالیے اب ان کو میری ضرورت نہیں ہے یہ اکیلے کام کر سکتے ہیں حج پہ تو اپنے بیگم پہ ساتھی جانا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص کی کامیابی میں بیوی گانت ہوتا ہے بھیلے وہ بیوی کسی کی بھی ہو نقوی صاحب میرے بڑے سے دوست ہیں میرے ساتھ ہیں آج وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ خاموش خاموش سے لوگ بیٹھیں کوئی حس نہیں رہا کوئی مشکرہ نہیں رہا تو میں نے کہا کر دیتے ہیں جاگے تھوڑا سا کام آخری بار اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے جب فرنی سفر کا آغاز کیا تو میں نے ایک پہلا لتیفہ لکھا تھا بڑا اچھا وہ آپ کو سناتا ہوں شاید آپ کو پسند آئے کہ ایک صاحب جنہیں انگریزی سہی طریقے سے نی آتی تھی کینیڈا پہنچ گئے جہاز ٹورنٹو ائرپورٹ پہ لینڈ وا جب انانسمنٹ ہوئی تو انہوں نے اپنا بیک پکڑا سیدھا جہاز کے دروازے کی طرف ایرو ہسٹس نے روکا ویٹ 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 وہ سمجھے شاید وزن معلوم کری کہ ایٹی پونٹ ایٹی پونٹ اور جہاز سے اتر آئے ایرپورٹ کی بیلنگ میں کوئی نے ریسیب کرنے نہیں آیا تھا سوچا کچھ کھاتے ہیں ریسٹورن بیٹھے کچھ کھانا پیا کچھ پیسے دیے پیسے واپس میں لے جیب میں رکھا اور باہر نکلے فرش پہ لکھا ہوا تھا ویٹ فلور انگریزی تو آتی نہیں دھڑام سے فرش پہ گر گئے ہوتل کا کرو آگیا کہلے گا اوہ سر you lost your balance کہلے گا نو نو it is in my pocket وہاں سے کلے کچھ دن کینڈا میں رہے ڈرائیوگ لیسیس حسر کلیا جی ٹو اب گاڑی پکڑی ہائیوی ٹین پہ گاڑی چلا رہے ہیں سلو سلو پیشے ٹرافک جام ہو گئی ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کینڈا میں ہونڈ دینا منا ہے پولیس آگئی کہلے گا hey man what's your problem کہلے گا no problem کہلے گا why you are so slow کہلے گا look it is highway 10 that's why I'm on the speed of 10 تو پولیس والے نے سر پکڑ لیا کہلے گا thanks god that you are not on forward 1 اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب چکی کام میں چھوڑ ہی چکا ہوں تقریبا لیکن جاتے جاتے بقال فورا کے تلقہ لگا دیں ایک صاحب انگور بیچ رہی تھی تو ان کے صاحب ایک صاحب آئے کہ خان صاحب یہ انگور کیا ہی صاحب ہے کہنا کہ چھے روپے پھو خان صاحب کچھ کم کر وہ کم نہیں ہے لے نتھولے نیتھوا آکے جاؤ اچھا خان صاحب یہ سارے انگور تول دیجئے یہ سب تھرے کو نہیں دے خان صاحب یہ سارے انگور تول دیجئے میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا بھائے تھرے کو بھولا یہ سب تھرے کو نہیں دے گا اچھا خان صاحب آخر کیوں نہیں دے گے وہ سب تھرے کو دے گا تو پورا دن کیا بیچے گا ایک صاحب جو بنگالی تھے اور وہ فلم کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے ایک آرٹسٹ کو پکڑ لیا کہنے گا کہ یہ تم ہمارا فلم میں قوم کرے گا آرٹسٹ پریشان ہو گیا کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی اس نے کہا کیا کہنے گا آرے ہم ایک فلم بھونو رہا کیا تم ہمارا فلم میں قوم کرے گا آرٹسٹ نے کہا اگر رول اچھا ہوگا تو میں ضرور کروں گا کہنے گا آرے بہت پورفل رول ہے اس نے کہا کیا ہے آرے بہت پورفل رول ہے اچھا اچھا بہت پاورفل رول ہے ہاں کیا ہے ایک سین ہے کیا ہے ایک سین ہے اچھا اچھا ایک سین ہے ہاں ایک زنزہ زورہا ہے اس نے کہا کیا آرے آدمی مر گیا ہے کبرستان لے کے زورہا ہے اچھا اچھا ایک جنازہ جا رہا ہے ہاں زنزہ کے آگے بہت لوگ ہیں زنزہ کا آگے بہت لوگ ہیں اچھا اچھا جنازہ کے آگے بہت لوگ ہیں ہاں ہاں اچھا زنزہ کے پیسے بہت لوگ ہیں انہیں بھائی جنازے کے آگے بہت لوگ ہیں جنازے کے پیچھے بہت لوگ ہیں اس سے مجھے کیا میں کہاں ہوں کہاں ہاں تم کہاں ہے یہ زنہ تھا کس کا ہے ایک جگہ تقریر ہونے والی تھی تو تقریر کرنے والا نہیں پہنچا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ سامنے جو صاحب شیروانی پر ان کے بیٹھے ہیں ان کو انہی سے تقریر کروا جاتے ہیں انہوں نے کہاں گے میں کیا تقریر کروں میں نے جندگی میں کبھی کوئی تقریر نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ دھناب آپ کچھ بھی بولیں اچھا تم بھول رہا ہے تم کرتا ہے تو انہوں نے دھناب کہا کہ چار دن کی جندگہ نے پھر اندھیری رات ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے نہیں تو جندگی میں بچا کیا ہے تو لوگ بولوں کہ لوگوں نے کہاں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ اپن ایک اصول ہے اپنا ایک پرنسپل ہے اپن جب بھی تقریر کرتا ہے چوکولٹ یا پپرمنٹ موں میں ڈال لیتا ہے چوکولٹ ختم اپنی تقریر ختم لیکن ماف کرنا آج گلتی سے سیروانی کا اپنے موں میں چلا گیا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں مکرانی بہت ہیں جب خاص طور پر بس کے کنڈکٹر پر مکرانی ہوا کرتے تھے تو ان کی بولنے کا انداز بہت ڈیفرن تھا بس میں اب چلیں تو وہ اکثر کہتے ہیں آرے آگے چلو آرے آگے چلو تو کوئی آگے نہیں جا تو کہتے آرے ہم تم کو بولتے ہیں نہیں آگے چلو دیکھتا کیا ہے آرے انسان نہیں دیکھا ہے تو یہ تمام چیزیں تھی جو میں کرتا رہا کچھ ایسی چیزیں میں نے کی تھی جو جو گانے کی پیرڈیس کی تھی جو ابھی فران نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ضرور سنائیے گا کہ جو انڈیا کے یا پاکستان کے گانے ہیں تو میں اس کی پیرڈی لکھا کرتا تھا وہ گانا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر شاریبیا کی موقع پر یہ گانا بچتا ہے کہ تو مجھے قبول میں تجھے قبول تو مجھے قبول میں تجھے قبول اس بات کا خدا گوا خدا گوا خدا گوا تو یہی گانا دس سال بعد اگر ایک شہر اپنی بیوی کو سنائے گا تو وہ کس طرح کہے گا کہ مجھ سے ہو گئی بھول میں نے تجھے کیا قبول مجھ سے ہو گئی بھول میں نے تجھے کیا قبول اس بات کا خدا گوا صرف میں گوا ہاں میں گوا اور تیرے میرے پیار کا اب ذکر ہے فضول اس پہ تو پڑ گئی ہے اب منوں دھول اس بات کا خدا گوا صرف میں گوا ہاں میں گوا آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے اور میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے یہی گانا ایک ناراض بیوی اگر اپنے شہر کو سنائے گی تو وہ کیسے سنائے گی وہ کہے گی آپ کے نکاح میں میں آئی تو ضرور ہوں آپ کے نکاح میں میں آئی تو ضرور ہوں پر میرا دل نہیں لگا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے نکاح میں میں آئی تو ضرور ہوں ایک اور گانا میں سناؤں گا چونکہ میں نے اپنی بیگم کے لئے لکھا تھا کہ کیا ہوا ہے ہوا کچھ نہیں ہے بات کیا ہے پتہ کچھ نہیں ہے جانے کیا کیا گماں ہو رہے ہیں ہر لڑکی مجھ پہ شک کر رہی ہے بی بی تو پہلے ہی بدگمان ہے آج موسم پڑا بے ایمان ہے پڑا بے ایمان ہے آج موسم موسم ڈاکٹر طلا صاحب سے معذرت کے ساتھ اچھا ہم نے اپنی جہاں تک کہ شہری کی بات ہے لوگوں نے کہا کہ فیاضد نے شہری بھی کی ہے تسلیم علیہ زرفی صاحب سے معذرت کے ساتھ چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں شائر نہیں ہوں چونکہ شائر جو ہیں وہ شیر کہتے ہیں میں شیر لکھتا ہوں میں نے اپنی بیگم پر ایک شیر لکھا تھا پہلے کہ سب کچھ آپ پتا ہے کہ میری بیوی کا نام شائستہ ہے تو اس پر لکھا تھا میں نے کہ کچھ تو سیکھی ہوگی تم نے شائستگی شائستہ سے کچھ تو سیکھی ہوگی تم نے شائستگی شائستہ سے یہ بات کسی نے مجھ سے کہیں تھی کان میں آہستہ سے بہت شکریہ میں خیال ہے آپ لوگ انجائے گئے ہیں اور کھانا میں خیال ہے پانچ مٹ چندے تیار ہے اور آپ لوگ تبستو یہاں ہی ہے آپ کی انانسمنٹ میں ہی کر دیتا ہوں جن کو دیکھے سے آ جاتی ہے چہرے پہ تبستو وہ چل ٹی وی اسٹیج میں آ رہی ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم یہ اچانک حملہ کیوں ہو گیا فیاز حیدر کے بارے میں کیا کون سب کچھ سب کہہ چکے ہیں وہ تو خود ایک کھلی کتاب ہیں تو ارے خوبی جو آج میں کہنا بھی جاری تھی وہ فرا نے بتائی وہی کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن فیاز کی اور خوبیوں کی طرح یہ خوبی بین میں ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے گمنام یہاں فنکار تھے جن کو سٹیج دیا اور مائک دیا حالانکہ مائک اور کرسی ایسی چیزیں کوئی کسی کو نہیں دیتا لیکن فیاز بھائی نے دیا اور وہ آج بہت یہاں کے بہت ہی مشہور اور اچھے کامیاب فنکار ہیں اور خوبیوں کی طرح فیاز بھائی کی یہ خوبی جو میں نے بہت محسوس کی کہ وہ اپنے دوستوں کے اپنے ملنے جلنے والوں کے غم دکھ سکھ اس میں اس طرح شریک ہو جاتے ہیں جیسے وہ اپنا دکھ ہو اپنا غم ہو یا اپنی پریشانی ہو اور وہ سیریس ہو جائیں گے اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں کبھی کبھی کہوں گی کہ آپ کا تو وہ حال ہے کہ تم سے تم سے اپنے دل کا حال بتانا بھی مشکل ہے تمہیں اپنے دل کا حال بتانا بھی مشکل ہے ذرا سی بات پہ آنکھیں بھیگو کے بیٹھ جاتے ہو یعنی اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کا دکھ ایک دم اپنا بنا لیتے ہیں اور فیاز بھائی اور چلیں چھوٹے نہیں نہیں کوئی نرازگی وغیرہ نہیں ہے یہ بالکل مجھے نہیں معلوم تھا کچھ شکایت بھی کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں شکایت بھی کر سکتے ہیں اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور جن جن کا جو جو دل کر رہا ہو وہ فیاز بھائی سے منوا سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن فیاز بھائی کا دن ہے چھوٹی سی ایک دعا کہوں گی گن گناتے ہوئے فیاز بھائی کے لئے سلام تی رہو مسکراؤ حسو میں تمہارے لیے گیت گاتی رہو تم سلامت رہو مسکراؤ حسو میں تمہارے لیے گیت گاتی رہو تم سلامت رہو ہو مبارک تمہیں رنگ سامانیاں پاؤں چوں میں تمہارے مہو کہہ کشاں یہ مہو کہہ کشاں دور تم سے رہیں ساری میں ہے رومیاں میں تب سم میں آنسو چھپاتی رہوں تم سلامت رہو بہت شکریہ بہت شکریہ تبسم جی آپ نے ہمیں بہت جذباتی کر دیا آنکھوں میں واقع آنسو آگئے ہیں جی بالکل بہت سی فرمائشیں تھی لیکن ابھی ایک فرمائش جو آئی ہے فیاض حیدر صاحب کے لیے کہ انہوں نے جو ڈراما کیا تھا ایٹین پلس اس میں بڑے باپ کا رول ادا کیا تھا اور جو آواز نکالی تھی سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ آواز کو دوبارہ سنا جائے تو ہو جائے ایک دفعہ پھر فیاض حیدر صاحب آئیے ایٹین پلس کا کریکٹر اظہار بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اظہار صاحب آج جائے پلیس مجھے پتہ بھول جاؤ گا وہ ایسی فرمائش کر دی ہے آنکہ اظہار موجود ہے یہاں پہ آنکہ مشکل ہے نا بریکٹس نہیں دونوں کر لیتا ہوں بھائی نقوی صاحب یہ سارا آپ کا کام تھا ہے نا جو میں نے کہا تھا آپ سے کل لوں گا ڈاکٹ ساہب ڈاکٹ ساہب ڈاکٹ ساہب نے پریکٹس کی نہیں مرسا نہیں ہوں ڈاکٹ ساہب پریکٹس کی نہیں مرسا نہیں ہوں ڈاکٹ ساہب ڈراما تھا ہم نے کیا تھا بڑا بیارا تھا تو اس طرح ہم اسکے آواز سنا جاتا ہم نے فرمائش کر دی آخری میں خل ہے لوگوں یاد رہے گا تو وہ میں کافی old age میں ہوں جیسے اب دوسر تاریدی کی شکل آپ سمجھ لیں اور وہ احساب آتے ہیں پوچھنے ہوئے کہ کب آئے انڈیا سے وہ انڈیا سے آتے مل تو میں کہتا ہوں آرے بھائی حمد میاں کب آئے بھائی آئے ججا دو ہفتے ہو گئے کم بقت دو ہفتے ہو گئے آج شکل دکھا رہا ہی تو تو کہنے لگے ججا یہ ہر سال میں انڈیا سے آپ سے ملنے آتا ہوں آپ ہم سے ہنڈیا ملنے کیوں آبے کیا تھا کم بقت مشکلے براس ہاں اپنی مدھو سے ملنے ان کا چاہاں مدھو کون مدھو آبے تمہاری ماں دوری بھائی ساٹھی تو پلے بھڑے ہم دونوں اچھا تو کیا وہ آپ سے ملی آبے ملتی کیسے نہیں کم بکت دیکھتی لپڑ گئے اور لگی وہ گانے سنا لے تو کیا گانے سنا ہے اس نے با کہنے لگی کہ بڑھا آپے میں تلنا لگانے بڑے میاں ورنہ کسی لڑکی سے مارے کھا ہوگے ورنہ کسی لڑکی سے مارے کھا ہوگے تو ستا آپ نے کیا گیا اب ایک وقت میں کسی چپ رہتا ہے میں نے بھی شنایا تو آپ نے کیا سنایا میں نے کہا کہ عمر پر نہ جاو عمر پر نہ جاو میرا دل تو ہے جوہاں ارے میں ہوں سچا عاشق تمہیں جاننے جاوگی بہت شکریہ اس خوبصورت تخریب کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کی کھانے کا آغاز ہو فیاض بھئی آپ کچھ کہنا چاہیں اور جو آپ کے اپنی اخلاق بہت محضب آدمی ہیں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میری طرف سے ہر چیز کی جائے تھا ہوگی عدنان عاشمی صاحب اور ہمارے سب سے بڑے محضس دوست بھی اور کولم نگار بھی عبدالحمید خانبہ شاہنی صاحب انہوں نے صحیح کہا کہ بینسٹر اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ کوئی گربڑی ہوئی تو سمال لیں گے تو سب سے بڑی بات تو انہوں نے عدنان بھائی نے خود ہی سمالا مجھے کہ کوئی ہوگی تو دیکھی جائے گی اور ایسے قانونی چاہ رہا ہے جو ہی بھی ہوئی تھی ایسی بات نہیں وہ بیچ میں سے کھا گئے لیکن کہتے ہیں کہ جید ہمیشہ حق کی ہوتی ہے آخر میں قبر اس کے کہ آپ لوگ کھانے کی طرف جائیں میں آپ لوگوں سے بہت ہی معدبانہ اور گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں اور معذرت بچانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے لکھائی کے دوران یا میرے اس قانونی کی سفر میں یا ایکٹنگ کے دوران یا کوئی چیز بھی کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی یا کسی کی دلہ ظاہری ہوئی ہو تو میں تہے دل سے معذرت چاہتا ہوں بلکہ ہاتھ جوڑ کر تمام لوگوں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں کہ کبھی دانستہ طور پر کبھی نادانستہ طور پر کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اور وہ چیز کہتے ہیں کہ بات جب زبان سے نکلتی ہے تو پرائی ہو جاتی ہے اور اسی طرح قلم کا لکھا جو مٹ نہیں سکتا تو میں معذرت تو چاہ سکتا ہوں کیونکہ میرے سفر اب بلکل دوسرا یعنی میں ایک دنیاوی زندگی کو جھوڑ کر میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد سے مجھے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی تقریب میں خاص طرح پر جو تقریبات یہاں ہوتی ہیں اس میں میں نظر نہیں آؤں گا مجھے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے کہ اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو کل میں اللہ کو کیا موت دکھاؤں گا تو میں آج کے بعد سے آپ یوں سمجھئے کہ میں کسی دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہوں آپ لوگ دل کی گھرائیوں سے میری معذرت کو قبول کیجئے گا اور مجھے معاف کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ جی اب آخر میں میں تمام اہمانوں کا اور اس تقریب کے صدر کا تسریم الہی ظلفی صاحب کا اور تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ اور اس تقریب کو رونک بخشی ساتھی کھانے کا انتظام ہو چکا ہے میں آپ سے درہاست کرتی ہوں کہ آپ سب کھانے کے لیے تشریف لے جائیں اور تقریب کو اب ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فیاض حیدر صاحب نے جو بھی مقصد چنہ ہے جو بھی صراط مستقیم چنہی ہے اللہ تعالی انہیں اس میں کامیاب و کامران کرے جی آپ نے کیا فرمایا حج پہ جا رہے ہیں اور جہاد پہ بھی جا رہے ہیں حج جو ہے وہ باقاعدہ جہاد ہے میں چاہوں گی کہ مہمان حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں وہ آج ہیں ہمارے ساتھ ایک گروپ تصویر ہو جائے سابر بھائی نے بتایا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ بہت ہی یادکار گروپ ہوگا شبک کریں یا قرسی رکتہ میں پیچھے گا aconteceu یا قرسی رکتہ میں پیچھے گا ایا ہے Vide یا قرسی رکتہ ہے mine مجھے کے آئے ہیں مجھے کے آئے ہیں تمام میری دو کتابیں مزاق پھر مزاق ہے اور مزاق سے مزاق تک کی رنمائی آج ہوئی بے شمار لوگ اس شہر سے آئے بلکہ شہر سے باہر سے بھی آئے اور جس کی صدارت تصریم علیہ ظلفی صاحب جو کہ معروف شاعر سکولر ہیں جناب افتخیر حیدر صاحب جنہوں نے میری کتاب کے اوپر تفسرہ لکھا اور بشیر خان صاحب ناظر مدین مقبول صاحب میں نام گناتا جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی میری تقریب اجراء میں آئے ہماری پروگرام کی کامپیرنگ حضب عادت اور حضب معمول پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف نیوز کاسٹر فرادیبہ نے کی اور دکٹر علی نقوی صاحب جنہوں نے پورے سٹیج کی انتظامات کی بلکہ سارے انتظامات انہی سرپرستی میں ہوئے اور میں آخر میں تمام لوگا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اس تقریب اجراء میں آئے اور انہوں نے میری کتاب پر تفسرہ کیا اور میں ان تمام لوگوں کے شکریہ ساتھ ساتھ میں جناب سابر گایا جو کہ معروف سینیمیٹو گرافر ہیں ان کی ویڈیو اور ان کی تصویریں بے شمار اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں اور آج کی پوری تقریب کو سابر گایا نہیں کور کیا اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمی وقت ہمیں دیا اور یہ تمام چیزیں کتاب بلکہ میری آواز بھی آپ کو سابر گایا کے تفسر سے آپ تک پہنچیں گی ٹونٹو کے تری سکسٹی ٹی وی کا بھی مشکور ہوں جس میں کو کہ عرشد بٹی جو اون کرتے ہیں بلکہ اس کے وہ پروڈیوسر بھی ہیں اس کے روح رواں ہیں اور سابر گایا کا ان کا ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ گرے سابر گایا کا ساتھ عرشد بٹی کے ساتھ ہمیشہ رہے تاکہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں میں آخر میں عرشد بٹی کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سابر گایا کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری اس پوری تقریب کی کوریش کی اور انہوں نے لائف بھی ٹیلی کاسٹ کیا بہت شکریہ اور میں آخر میں اپنے تمام ان لوگوں سے دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کہ جن کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا میرے لکھے کو انہوں نے کچھ اور طریقے سے لیا ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نمیشہ مزاق میں ہر چیز کہی بھی ہے لکھی بھی ہے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیں گے تاکہ میں اپنے جو اللہ کی طرف جو میرے راغب ہو رہا ہوں وہاں میں سکون سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور اپنے سرات مستقی پر چلتے ہوئے جنت الف دوست تک میں پہنچوں میری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم سلام علیکم